اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائے یوٹیپ چینل اچھا آج کی یہ جو میں نے حب سورسی میک اپ لوک کریئٹ کی ہے یہ میں نے جو ہدا بیوٹی کا نوٹی آئی شیڈو پیلٹ آیا اسے یہ میں نے اپنی جو وارم گلیٹری لوک ہے وہ کریئٹ کی آپ اس کو کسی بھی اپنے ہاس فنکشن پر کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور فینڈز اور فیملی میں شیئر ضرور کریے گا اچھا ابھی جسا ونٹر چال رہے ہیں اور سب سے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اپنی سکین کو میک اپ سے پہلے ہائیڈریٹ کرنا اچھے سے مویسٹرائزر کے ساتھ ورنہ آپ کے میک اپ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ڈرائے اور پیچی پیچی سا لگے گا میں نے ادھر کلیننگ کا مشاہد استعمال کیا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ زیرو فور نمبر کرسٹین کا میں نے لیا ہے اپنی آئی برو کو ڈان کرنے کے لیے میں مختلف طرح کی یوز کرتی ہوں لیکن جب میں نے پاورڈر فارم میں کرنا ہو تو میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ میں کرسٹین کا کروں ایک انگل پریش لیا ہے یہ جو میرا انگل پریش ہے یہ میں نے جو دو کیئر کمپنی کے ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ اس میں سے آئی برو بریش ہے وہ میں نے لے کے انگل کا آئی برو بریش ہے تو اس کے ساتھ میں اپنے آئی برو ڈان کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بریشز یہ بہت اچھے ہیں یہ میں کیکو کی آئی بیس لے رہی ہوں اس کو میں اپنی پوری آنکھ کے اوپر اچھی طرح سے لگا لوں گی اور آئی کے نیچے بھی لور لیش لائن کے ساتھ بھی لگاؤں گی کیونکہ جو آئی کا نیچے کا میک اپ ہوتا ہے وہ بھی میک اپ سے پہلے کرنا ہوتا ہے اس لیے بیس کافی نیسیسری چیز ہے نیچے لگانا بیوٹی کے بیوٹی فائی بائی آمنا کے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میرے فیوریٹ بیوٹی بلینڈر ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ابھی یہ میں یوز کرنے لگی ہوں نوٹی آئی شیڈو پیلٹ اور اس میں سے میں نے یہ ایک وارم سا جو ٹرانزیشن شیڈ ہے وہ لیا ہے اور اس کو میں نے اپنی آئی کے جو آؤٹر وی ہے ادھر اس کو میں نے بلینڈ کرنا شروع کیا ہے اچھا یہ جو میک اپ ہے اس کا مین فوکس جو ہوگا یہ آؤٹر وی پہ ہوگا یہ میں نے لے کے پہلے لگا لیا ہے کہ چھوٹے فلفی بلینڈنگ بریش کے ساتھ اور ابھی میں اسے بڑے بلینڈنگ بریش کے ساتھ اسی کلر کو اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی بلینڈ کرنا ہے آپ نے لاس پہ کرنا ہے کہ آؤٹر وی پہ کرنا ہے انر کارنر کی طرف نہیں آنا مین جو ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے وہ ہم نے آؤٹر کارنر کرنا ہے آؤٹر وی کرنا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ میں نے تھوڑا سا ڈا کلر لیا ہے ڈا کلر لے کے اور میں نے دپ دی ہے اس کو آؤٹر وی پہ اور پھر میں اس کو ایک بڑے فلفی بریش کے ساتھ لے کے اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی لیکن مین فوکس جو ابھی ڈا کلر لگایا ہے اس کا جو میری آؤٹر وی ہے اس پہ میں نے کرنا ہے لاس سے میں تھوڑا سا بائی نکالوں گی شیر لیکن مین جو ہوگا نا وہ آؤٹر وی پہ میں نے دپ جو دی ہے وہ ادھر ہی کلر رکھنا ہے ابھی یہ میں نے ڈاک پلمپی شیر لیا ہے اس کو میں جو میری جدر جو لیش لائن ہتم ہو رہی ہے ادھر سے میں اس کو بلینڈ کرتے ہوئے تھوڑا اوپر آگے کی طرف جاؤں گی یہ چھوٹا بلینڈنگ بریش ہے بڑھا نہیں میں نے لیا اچھا یہ ابھی میں نے جو ایک اس میں سے جو پیگمنٹیڈ کلر لیا ہے اس کو لے کے میں فنگر کے ساتھ آپ چاہئے تو بریش کے ساتھ بھی لگا لے سکتے ہیں لیکن جتنے بھی یہ شیر لائن ہیں ان کی پیگمنٹ جو ہے وہ فنگر کے ساتھ زیادہ اچھی آتی ہے ابھی میں نے جتنا لگانا تھا فنگر کے ساتھ اتنا میں لگا لیا لیکن میں نے لیڈ سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا تھا پریس لائن کی طرف اس سے فنگر سے نہیں تھا اچھی طرح سے بلینڈ ہو رہا تو میں نے اس کو بریش کے ساتھ کھا لیا دیا ابھی یہ میں نے اس میں سے ناٹی آئی شیڈو پیلنٹ میں سے جو گولڈن شیڈ لیا اس کو میں نے آئی کے انر کارنر بھی لگا لیا اور اپنی براؤ بون ایریا پہ بھی اور یہ جو آئی میک اپ ہے یہ آپ کی آنکھ کو بہت بڑا اور کھلا کھلا دکھاتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ایزی ویے میں جا کے میں آپ کو ہر ایک جو میک اپ ہے وہ سکھاتی ہوں تاکہ آپ گھر میں کار سکیں لیکن اگر آپ بھولیں گے ایک دفعہ دیکھ کے آپ کریں تب نہیں کار سکیں گے آپ کو ویڈیو میری لگا لیں سامنے رکھ کے اور جس طرح سے میں بتاہ رہی ہوں آپ اس طرح سے کریں اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جو میں پیلٹ یوز کر رہی ہوں آپ وہ کریں آج کل میس روز کے بھی گلمرس فیز کے بھی اور بھی کافی سارے ٹی وی کمپنی کے شاید دیسرا کی اس کے بھی آگئے ہیں اچھا جی یہ جو میں نے دیکھ دینے کے لیے آوٹر وی کلر استعمال کیا تھا وہی میں نے لوہ لیش آئین کے ساتھ اس کو بلینڈ کیا اور لاسٹ پہ جو میں نے کلر تھوڑا سا بھائی نکال آیا تھا اس پہ لگا لیا یہ بھی میں گلیٹر لے رہی ہوں یہ پریس گلیٹر جن کو بولتے ہیں جو فنگر کے ساتھ ڈائریکٹ لگا رہے تھے گلو کی ضرورت نہیں پڑتی وہ لے کے تو تھوڑا میں نے فلافی سا جو میں نے لگایا تھا جو کیا اس کو بولتے ہیں جو میں نے فنگر کے ساتھ اپنا کلر جو آئیز کے فرانٹ پہ یوز کیا تھا ٹھیک ہے جو پیگمنٹیڈ آئی شیڈو تھا اس کو اوپر میں نے اس کو جو چنکی سے گلیٹر ہیں ان کو جو فلافی سا تھوڑا کارکے نا تو لگا دیا فنگر کے ساتھ اے پی کے کا آئی لائنر لے رہی ہوں ونگ آئی لائنر ہے میں نے جو لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائن بھائی نکال لیا اور اس کا بھی میں بہت ایزی وے میں جا کے آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے پہلے سٹارٹنگ سے ایک لائن کریئٹ کی ہے پھر اس کو لاس سے بھائی نکالا اور پھر جو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر اس کو جو میں نے لائن نکال لی تھی اس کے ساتھ میں نے مکس کر لیا آپ دیکھیں کی طرح ہوبصورز یہ اقدام سے ہو گیا مسکارا بھی میں یوز کر رہی ہوں یہ لوریل کا میں مسکارا یوز کر رہی ہوں یہ والی مسکارا یہ بہت اچھا ہے بہت زبردہ چا اگر آپ نہ بھی فالسی لائشز لگانا چاہیں تو یہ آپ لگا لیں دو تین کوٹ کر لیں یہ بہت اچھا ہے مثلا لائشز کو نیچرل کرل کرتا ہے اور اس کی جو پگمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے سوری ٹھک کرتا ہے کافی لائشز کو اب یہ فری مارک کی میں لائشز لے رہی ہوں اسٹی کے لائشز گلو کے ساتھ اس کو میں گلو لگا کے رکھ دی ہے اور اتنی طرح میں میں نے کہا کہ فیس پر پرائمر لگا لوں پرائمر میں پور فیر پرائمر ہے یہ بیوٹی فائی بائی آمنا کی سلیکون بیس ہے اور جن لوگوں کے لائشز قصہ سے لگا رہی ہوں تھوڑی دیر رکھ کے جب آپ لگائیں گے تو ٹھیک ترہ سے سٹک ہوں گی یہ بلکل ساتھ چک جائیں گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دونوں لگا کے دکھاؤں گی کیونکہ زیادہ تر ایک آنکھ کی دکھاتے ہیں تو دوسری کا لگانا کیونکہ تھوڑا سا ڈیفی کر لاتا ہے اس لیے میں آپ کو دوسری کا بھی دکھاؤں گی کہ سیم وے میں جا کے آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں بس آپ نے اوپر سے ہاتھ کر کے لگانی ہے اوپر سے رکھ کے سائیڈ سے نہیں یہ ابھی آپ دیکھیں جی ڈن ہو گیا اچھا جی یہ میرا نیو میں نے بائی کیا سفورا سے لین کوم کا زیرو تھری میرا جو فاؤنڈیشن ہے یہ بہت زبردست ہے لانگ ویرنگ ہے وارٹر پروف ہے بہت زبردست ہے آج ہی میں نے اس کو ویڈیو میں فیل ہو رہا ہے یہ نہیں لیکن یہ نیچر سکن ٹون ایک دو ٹون دا کر ہے ادھر چلتے ہی اس طرح ہے لیکن میں نے اس کو بریش کے ساتھ پہلے سارے فیس پہ تھوڑا تھوڑا لگا لی ابھی میں اس کو اچھی طرح سے پینٹریٹ کروں گی نیچے کی طرف اور میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں جو چلیں میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی آپ کو سمائی نہیں آئے گی وہ دونوں جو بریش ہیں وہ فاؤنڈیشن راکھ کے سامنے پھر بتاؤں گی میں آپ کو اچھا اس کو میں نے ایک بکی یہ بلینڈنگ بریش ہے اس کے ساتھ میں نے یہ دو کیئر کا میرا بریش ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے سارے فیس پہ لگا لیا آپ دیکھیں کتنی اچھے سے بلینڈ ہو گیا بہت ہی زبردست یہ بہت ہی زبردست اگر آپ کسی اچھی چیز پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلینڈ کھاؤں کا جو فاؤنڈیشن بہت زبردست ہے زیرو ایٹ نمبر ہے یہ میں بلینڈ کا جو کنسیلر ہے یہ لے کے ایز ایہ ہائی لائٹ میں اس کو ہائی لائٹر یوز کروں گی جدہ جدہ مجھا ہائی لائٹ پوائنٹ جو میرے ہیں ادھر میں لگا کے تو یہ جو فاؤنڈیشن بریش ہے اس کے ساتھ میں اس کو اپلائے کروں گی بلینڈ کروں گی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے میں نے یہ آپ کو میں کلیرلی سارا دکھا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی اگر آپ کے پاس سپنج ہے تو آپ وہ بھی لے لیں میرے پاس جو میرا جس چیز پر دلکار آتا ہے اس وقت میں وہ لے لیتی ہوں اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ لازمی آپ نے بریشی لینا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے آپ کے سامنے میں یہ میرا خدا بیوٹی کا ہے بہت ہی زبردست ہے میں پہلے اس کا یوز کرتی ہوں لورا مرسیہ کا یوز کرتی ہوں یا پھر میں نے کیا کیا لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے آسم ہے یا فٹ ہے جو لوگ لینا چاہتے ہیں جو لورا مرسیہ اگر یوز کر رہے ہیں وہ میں کہوں گی ایک دفعہ آپ پہ اس پہ آئیں بہت زبردست ہے بہت آسم ریزلٹ ہے فنچنگ اس کی بہت ٹاپ کی ہے یہ بریش کے ساتھ میں بلینڈ سارے فیس پہ لگا رہے ہیں آپ چاہے تو سپانج کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں میرا فیس کیونکہ میں سکن ڈرائی ہے بہت زیادہ ویسے بھی ابھی ونٹر ہے میرا نہیں ہر سپانج کی ضرور پڑے گی کنٹورنگ کار رہی ہوں جی میں اپنے فیس پہ ابھی کنٹورنگ کا جو میں نے آپ کو اپنے فیس کا بتایا جس ساتھ سے کنٹورنگ کرنی چاہیے اس ساتھ سے بتا رہے ہیں جس ساتھ میں کنٹورنگ کار رہا ہوں اگر آپ اس ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ سلیم فیس پہ بھی کر سکتے ہیں راؤنڈ پہ بھی کر سکتے ہیں بیس بیو پہ بھی کر سکتے ہیں جس پہ مرضی کریں اس ساتھ سے فیس کی لک کھنچی کھنچی سی اور بہت زیادہ سلیم آتی ہے ٹھیک ہے جو آپ جدھر آپ کے آئی برو اور اسی بریش کے ساتھ میں نے نوز کی بھی کیا میں نے سیپر بریش نہیں لیا کیونکہ نوز ہی میرے پہلے کھڑی کھڑی سے ہے یہ نصیبے کا میں نے جو بلیشر پیلٹ لیا یہ بہت زبردست ہے یہ میں آج فرس ٹائم یہ بھی یوز کر رہی ہوں یہ میں نے نیو بائی کیا اس میں سے یہ پنک سا جو ٹی پنک سا شیر لے کے تو میں اس کو ہلکا سیپل چکس پہ لگا کے تو جو میری کنٹور لائن ہے اس کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کار دوں گی اس کے اوپر ہی ٹھیک ہے میرا دل کارا تھا ہلکا سیپل چک پہ لگانے کے لیے تو ابھی میں نوزی پہ بھی اور چین پہ بھی ہلکا سا تھا کہ نا وہ تھوڑی بی بی ٹائپ لک جو ہے وہ آئے ہائی لائٹر میں لے رہی ادھر کیکو کا جو انسا مرضی ایزی لی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لے کے تو آپ اس کے لگا سکتے ہیں جدہ جدہ مجھے ریکوائیڈ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں میں یوز کروں وہ یہ آپ کریں ٹھیک ہے نا بتانے کا مطلب صرف ٹکنیک ہے طریقہ جس چیز سے آپ مرضی کریں صفائی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نہ کہ چیزوں میں ہوتی ہے صفائی ٹھیک ہے آپ جتنا کریں گے اتنی جلدی آپ کے ہاتھ میں صفائی آئے گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ سفورا کا ایٹ فور نمبر ہے جو لپ گلوز ہے اس کا یہ میٹ میں ہے بہت ہی لائٹ ویٹیڈ ہے اگر آپ اس پہ انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کوئی ہیں بہت زبردست ہے آپ لوگائے ہوئے فیل نہیں ہوتا کہ آپ کے لپس پہ کوئی چیز ہے بلکل ایسے نامعلوم سا فیل ہوتا ہے بہت زبردست ہے اور اس کو لگاتے ساتھ ہی میری آلموس میک اپ کی لکڈن ہو جاتی ہے آپ اپنی سیسٹر اگرہ کی شادی پہ بھی کر سکتے ہیں کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں بس اس حساب سے آپ کا ڈریس اور جولری آپ کو چاہیے ہوگی بہت ہی زبردست میک اپ ہے ایزی ٹو کیری ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا فرینڈز اور فیملی میں پلیز روز شیئر کیا کریں تاکہ میں اتنے ایفرٹ کرتی ہوں تو مجھے سپورٹ ملے مزید تھی کیا تو اگر آپ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ کے سارے کمنٹ پڑتی ہوں اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ اللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اپنا حیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ